بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر آیت میں 32 دیکھ لیجئے جس کے اندر پردے کا حکم آیا ہے تو اس سے پتا چلتا آئیں گے اب ایک عورت کے لیے مرد ہے تو آپ کی حسابت سے جواب دیتا ہوں ایک مرد کے لیے کون کون سی عورت ہے جن سے وہ نکانی کریں گا تو وہ ساری عورت ہے جس سے اس کو پردہ نہیں ہے ان سے وہ نکانی کریں گا اس کی والدہ اور والدہ سے اوپر جتنی چین ہے نانی وہ وغیرہ اس کی دادی اور دادی سے اوپر جتنی چین ہے اسی طرح اس کی جو ہے سگی جو ہے بہنیں اور ان سے جتنی عورتیں چلیں گی بھانجیاں بھانجیوں کی بھانجیاں ان کی بچیاں سمجھا وہ پوری چین اس کی سگی بھتیجی اور بھتیجی سے جو بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ ساری اس کے لیے جو حرام ہیں اسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ نکامیں نہیں لے سکتا ہوں اسی طرح سگی خالہ اور سگی بھانجی سگی پھوپی اور سگی بھتیجی کو دو کو ایک ساتھ نکام نہیں لے سکتا ہے الگ لگ لے سکتا ہے ایک ساتھ اگر خالہ سے نکا ہے تو بھانجی سے نہیں ہوں گا پھوپی سے نکا ہے تو بھتیجی سے نہیں ہوں گا یہ اس کے لئے ہو جائیں گا تو یہ اس کے لئے مہرامات ہے آدھر کی یہ مہرامات ہے مطلب سمجھ رہے آپ ایک اس کی ماں سے اور ایک اس کے والد کی ماں سے یہ دو عورتوں جو چین چل رہی ایک اس کی بہنوں سے جو چین چل رہی اور ایک اس کی بھائی کی بیٹیوں سے چینچ چل دیں اس کی بہن کی بچیاں بھائی کی بچیاں اور ان کی بچیاں اور بچیاں یہ اس کے لئے اسی طرح دوسر شریک بہنیں مطلب جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہو اور کچھ اور لڑکیوں نے چاہے وہ جتنے بھی پیا ہو وہ ساری آپ کی سگی بہنوں جیسی ہو جائیں گے چونکہ ان سے آپ کو پردہ ہے پردہ نہیں ہے ان سے آپ کی شادی بھی نہیں ہوں گی ان کی بچیاں جو ہے وہ بھی آپ کے لئے وہ ان سے بھی شادی نہیں ہوں گی اس لئے کہ آپ نے فرمایا جو رشتہ خون خائم کرتا وہی رشتہ دودھ خائم کر دیتا ہے لہٰذا اس سے بھی آپ کے لئے وہی سب محرامات کے رشتے وہاں لاغو ہو جائیں گے اسی طرح آپ اپنی بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کی بہن کو دو بہنوں کو نکاح میں نہیں لے سکتے تو یہ محرامات کے آپ کے لئے رشتے ہیں عورتوں کے لئے دیکھنا تو اسی کے علاوہ اس کا سسر اسی طرح اس کا والد اس کے لئے شادی کے لئے حرام ہے تو یہ بلڈ ہوتے ڈریک اور اس کے علاوہ جو رشتے ہیں بہن کی سمجھو آپ کی بچہ ہے اور بہن کے بچے وہ شادی کر سکتے اس لئے کہ وہ محرام آدمی تو جو محرام ہے جن سے پردہ نہیں ہے ان سے شادی بھی نہیں ہے آپ پردہ جن سے نہیں کریں ان سے شادی بھی نہیں کر سکتے اور جن سے آپ کو پردہ ہے سمجھ جائیے ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا temporary طور سے کبھی نکاح رکتا ایسا چاچی ہے مامی ہے بس اللہ پوچھتے کہ چاچی مامی سے پردہ یہاں ہے چاچی اور مامی سے آپ کا رشتہ صرف تیمپرال ہی رکھاہ ہے کیونکہ وہ چاچا کی نکاح میں ہے اور ماما کی نکاح میں اگر چاچا تلا راہ دے دے تو شادی ہو سکتی ہے اسی مامو تلا راہ دے تو شادی ہو سکتی ہے وہ تیمپرالی چونکہ نکاح نہیں ہوتا اس کا ہلین لگ اپنی مہرم ہوگئی اس سے بھی آپ کو پردہ ہوتا جن سے پردا نہیں ان سے نکاوی نکتے یک موتاو صلابیات